لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم الحمدللہ ایک بار پھر ہم حسین معتر نورانی نحج البلاغہ اخل قرآن کے اس دسترخان پر بیٹھ کر اس سے عبادت کو جاری اور ساری رکھ رہے ہیں آج ہم نے حکمت شارٹ سینگ نمبر سکسٹین سے شروع کرنا ہے ففٹین تک ہم کر چکے جس میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تظل الامور للمقادر حتی یکون الحتفو فی التدبیر یہ آپ کی شارٹ سینگ حکمت ایک اعتقادی حکمت ہے عقیدے سے مربوط ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ قضاء و قدر دیسٹینی تقدیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جس طرح قرآن کی آیتوں کے لیے شان نزول ہوتا ہے اسی طرح جو احادیث ہے ان کے لیے شان صدور ہے کہ کب کس وقت یہ حدیث مولا کائنات علیہ السلام نے فرمائی تو یوں لکھا گیا ہے کہ جناب شہربانو جو کہ بہوں ہیں امام علی علیہ السلام کی اور مادر امام سید الساجدین علیہ السلام ہیں ایک مرتبہ مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بابا سے ان کی جو باتیں ہیں کچھ آپ کو یاد ہے آپ کو معلوم ہے جناب شہربانو ایران کے بادشاہ کسرہ کی بیٹی ہیں اس لیے جناب شہربانو نے امام علیہ السلام کو یوں جواب دیا کہ ہاں مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب بہت سخت وقت آیا تو میرے بابا نے یوں کہا اذا غلب اللہ علیہ امر ضلت المطام عدونہو اذا انقضت المدکانت الحتف فی الحیلہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اپنے غلبے اور تسلط اور اللہ کا جب تسلط حاصل ہو جائے تو ہماری ڈیزائرز ہماری تمنائیں سب کے سب اس کے سامنے زلیل ہو جاتی ہیں اور جب وقت آ جائے تو جو ہم نے خود پلاننگ کی ہوتی ہے وہ ہماری پلاننگ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتی ہے کبھی ہم موت سے فرار کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہی چیز اللہ نے تقدیر میں ہمارے موت کے لئے لکھی ہوتی ہے تو مولا علیہ علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو کہا ما احسنا ما قال ابو کی تیرے باپ نے کیا خوبصورت کہا ہے اور پھر فرمایا اس حدیث کو یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ امور یعنی ہمارے کام ہماری پلاننگز جو کچھ ہم کر رہے ہوتے یہ سب کے سب زلیل ہو جاتے ہیں سب کے سب اسیر ہو جاتے ہیں یہ سب کے سب تسلیم ہو جاتے ہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے یہاں تک کہ ہماری جو تدبیر ہے وہ موت کی طرف لے کے جا تدبیر سے مراد ہماری پلاننگ ہم جو اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں ہماری تدبیر جو ہے وہ ہمیں موت کی طرف لے کر جاتی ہے اس لیے مشہور ہے کہ الخلقو یدبر واللہو یقدر ہم ہم ٹھیک ہیں کچھ اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں لیکن اللہ کے تقدیر کے سامنے کل کائنات سب کے سب یک جا جمع ہو کر ایک دوسرے کے سپورٹ مدد بھی کریں تو اللہ جو چاہے گا یقیناً وہی ہوگا اور آج کل اس کوویڈ نائنٹین کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے یہ سب کچھ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے لیکن اب جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب دوں گی اس سے پہلے ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سا جوان بیٹھا ہوا تھا اور جناب عزرائیل تشریف لائیں اور چلے گئے اور اس جوان کی طرف دیفنیلی دیکھ رہے تھے تو جب حضرت عزرائیل چلے گئے تو جوان نے پوچھا یہ کون تھے کہا یہ ملک الموت تو کہا یہ تو مجھے اس طرح سے انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ڈر گیا پھر آئیں گے کہاں یہ تو آتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو کہا مجھے آپ ہواوں کو حکم دے کہ مجھے کوئی بہت دور کسی جگہ پر مجھے لے جائیں تاکہ میں جناب عزرائیل سے پھر نہ ملوں کیونکہ میں بہت ڈر گیا تھا تو حضرت سلیمان نے حکم دیا ہواوں کو اور وہ اسی وقت جو ہے وہ پہنچ گیا ہندوستان انڈیا انڈیا میں جب وہ پہنچا تو دیکھا جناب عزرائیل وہاں تشریف فرما ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں تو اس جوان نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کہا میں یہاں تیرے لیے آیا ہوں اور میں اس بات پہ حیران تھا کہ اللہ نے تو مجھے کہا تھا کہ تو انڈیا جا اور اس جوان کی روح کو قبض کر اور میں نے تجھے جب جناب سلیمان کے محل میں دیکھا تو میں اسی رہے گور گور کے تیری طرف دیکھ رہا تھا کہ تو تو ادھر رہے تو وہ جو بھاگ کر وہاں پہنچا وہاں تقدیر میں اس کی موت لکھی تھی تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں ہم جو ہے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے ہم مجبور ہیں ایسا نیگٹیو معنی نہ لے قضاء اور قدر کا مطلب یہ ہے قضاء قضاوت سیری فیصلہ ٹھیک ہے اللہ کا علم دیکھیں قضاء اور قدر تقدیر کی جب بات آتی ہے so it goes to the knowledge of اللہ تبارک و تعالی اللہ کے علم میں ہے کہ جب اللہ فیصلہ اٹل فیصلہ سناتا ہے تو that is قضاء اور جب اللہ نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے اور جو measurement اللہ کے جانب سے ہوتی ہے وہ ہے تقدیر وہ ہے مقدار سے تقدیر ٹھیک ہے تو اگر خدا نہ خواستہ ہم جو اپنی جاہلانہ سوچ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہائے میری قسمت پھوٹی ہوئی ہے ہم اپنی بدبختیوں کو شقاوتوں کو روز باللہ اللہ سے نسبت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو قسمت میں لکھا تھا یہ تو تقدیر میں لکھا تھا ہر بری چیز کو ہم خدا سے نسبت نہ دیں یہ اللہ کے بارے میں سوئذن نیگٹیو سوچنا ہے جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اب ہوتا یہ کہ ایسا اگر ہوتا تو پھر نہ جنت کا کوئی concept رہتا نہ جہنم کا کوئی concept رہتا انبیاء پروردگارِ عالم نے عیمہ علیہ السلام کو حادیانِ بشر کو کیوں بھیجا اگر ہر چیز وہی ہونی تھی جو اللہ چاہتا ہے یعنی ہم مجبور ہو نہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ سورہ نجم کو پڑھیں اس کی آیت نمبر 39 جس کو ہم اکثر فرنز بھی آپس میں پڑھتے رہتے ہیں ان لیسا لیل انسان اللہ ما سعا کہ ہم نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی ہم میند کریں ہمیں وہ ملے گا ٹھیک ہے یہ تقدیر ہے تقدیر یہ ہے کہ جو جتنی زحمت کرے گا اس کو پھل ملے گا اور پھر ہاں موت الگ چیز ہے وہ ایک ہمارے مدت معین ہے فیکس ٹائم ہے اور اس کو بھی آگے پیچھے ہم اپنے عمال سے کر سکتے ہیں جیسے دعا صدقہ خوش اخلاقی کے ذریعے وہ بڑھا سکتے ہیں اس پیریٹ کو کبھی کم کر سکتے ہیں تو اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور اتنی پیاری ایک حدیث ہے حدیث قدسی ہے پروردگار عالم جناب دعوت سے یوں مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا دعوت تریدو و ارید کبھی تم چاہتے ہو کبھی ہم چاہتے ہیں وَلَا يَكُونُوا اِلَّا مَا اُرید وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں فَإِنْ أَسْلَمْتَ لِمَا اُرید اَعْتَيْتُكَ مَا تُرید اگر جو میں نے چاہا اگر تم نے اس کو تسلیم کر لیا تم مان لیتے ہو تو پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تُو چاہتا ہے اِلَّمْتُسْلِمْ لِمَا اُرید اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرید اگر تم میری جو مرضی ہے اس کے خلاف جاتے ہو اور شکوہ اور شکایت کرتے ہو تو میں تجھے اس چیز پر جو تم چاہتے ہو جو تیرا ارادہ ہے اس پر میں تمہیں تھکا دوں گا اَتْعَبْتُكَ لِمَا تُرید ثُمَّ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا اُرید تو تھک تھک کے آخر میں وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں یہ کتابی توحیدِ صدوق میں بہت پیاری حدیث ہے یعنی کبھی ہم جو تمنا کر رہے ہوتے اور کبھی اللہ کچھ ہماری لئے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اتنا خوب فرمایا کیفَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنَ وَهُوَ يَسْخُطُ قِسْمَهُ وَيُحَقِّرَ مَنزِلَهُ وَالْحَاکِمُ عَلَيْهِ اللَّهِ کیسے میں اپنے آپ کو مومن کہہ سکتی ہوں میرا نام مومن ہونے ہی نہیں چاہیے اگر میں اللہ کی تقسیم بندی پر ڈسٹیبیوشن پر راضی نہیں رہتی اللہ کی تقدیر اور قضاء اور قدر کے مقابلے میں ہمیشہ شکایت کر رہی ہوتی ہوں ناراض ہوتی ہوں سٹبن اور زد کر رہی ہوتی ہوں جبکہ اللہ اس کو عزت دینا چاہتا ہے اور ہم اپنے مقام کو کم تر سمجھے جس کے ایسی چھوٹی سی مثال مثلا اگر آپ ایک محفل میں جا رہے ہیں اور وہاں کے جو مینجمنٹ ہیں انہوں نے آیت اللہ بہجت کو ایک ذمہ داری دی ہو کہ آپ آج نیاز اور تبرک کو تقسیم کریں گے اور پھر ہمیں بتایا ہو کہ آیت اللہ بہجت کو آپ سب مانتے ہیں ہم کہیں گے جی ہم مانتے ہیں کہ اچھا وہ ہو سکتا ہے کسی کو دے ہو سکتا ہے کسی کو نہ دے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ انہیں سمجھتے ہیں ہم کہیں گے ہاں بالکل اور کچھ دیر ہو سکتی ہے کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اگر وہاں پر اعتراض کرنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں آیت اللہ بہجت کو اتنا بڑا عارف بھی کہتے ہیں اور پھر اتنا زیادہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے کیوں نہیں ملا دیر سے کیوں ملا کم کیوں ملا یہ کیا ہو رہا ہے جبکہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے ایک اور جگہ بھی بہت ہی پیارے انداز سے فرمایا کہ کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں میں امام حسن مشتبہ میں زمانت دیتا ہوں میں زامن بن جاتا ہوں اس دل کا جس دل میں رضا الہی کے علاوہ کچھ نہ ہو اگر وہ اپنی زبان کو حرکت دے بارگاہ الہی سے کچھ مانگے تو اس کو ضرور جواب ملے گا یعنی دل ہمارے راضی نہیں ہوتے ہم اسی لیے آج کل لیکھیں بہت ہوتا ہے اتنے مسائب زیادہ مشکلات زیادہ ہوتی ہیں دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی تو لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں لوگ تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں سوئے زند برا سوچنا لگ جاتے ہیں یہاں پروردگار عالم یوں ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تقدیر میرے ہاتھ میں ہے تم اپنی پلاننگ کرو لیکن ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں جہاں پر بھی جہاں جیسے حضرت موسیٰ سے بھی پروردگار عالم نے کہا مَا خَلَقْتُ خَلْقًا حَبُّ إِلَيَّا مِنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ میری تمام مخلوقات میں اتنی پیاری مخلوق کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے عبد مؤمن کے جب میرا بندہ مؤمن بن جائے اس سے زیادہ پیارا کوئی میرے نزدیک نہیں ہے میری سب سے پیاری خلقت یہ انسان ہے یہ مؤمن ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور اس کے لئے میں بہترین کرتا ہوں اور بہترین کے لئے نتیجہ دیکھنا ہوتا ہے یہ بہت اہم چاپک اس لئے میں تھوڑا سا یہاں سٹریس کر رہی ہوں دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دوائی دے کوئی میڈیسن دے وہ کڑوی ہو لیکن اس کا نتیجہ بہت میٹھا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہت مزی کی بہت ہی پلیجربل چیز کے ساتھ آپ بیزی رہیں لیکن اس کا نتیجہ بہت ہی کڑوی ہو بہت ہی بٹر ہو نتیجہ اہم ہے ہو سکتا ہے بعض چیزیں میں یہاں بہت بہت کڑوی لگ رہی ہوں لیکن وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہے نقصان دے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ظاہری مشکلات کی وجہ سے ہم شکو شکایت نہ کریں تقدیر الہی پر راضی رہیں اس لئے حدیث میں کہا ہے اللہ کی اطاعت کا جو سر ہے جو ٹاپ ہے جو ہیڈ ہے جو پیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ راضی رو آپ صبر کرو اِنَّا أَعْلَمَ النَّاسِ بِاللَّهِ عَرَضَاهُمْ بِقَضَاءِ اللَّهِ اَعْلَمْ تَرِينَ عِلْمِ بَالَتَرِينَ وہ ہے جو سب سے زیادہ قضاء و قدر الہی پر راضی رہتا ہو کتنا اہم ہے یہ چھوپک اب دعا یہ ہے کہ بارے الہ پر وردکارہ ہمیں راضی رکھنا جس طرح امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیوار گر رہی تھی آپ وہاں کھڑے تھے اور اتنے میں جو ہے آپ وہاں سے چل پڑے آپ چل پڑے وہاں سے تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہو اگر آپ کی موت یہاں ہوگی تو ہوگی آپ کیوں بھاگ رہے ہو تو آپ نے فرمایا افر من القضاء اللہ الہ قدر اللہ میں اللہ کی قضاء سے اللہ کی قدر کی جانب فرار کر رہا ہوں دور رہا ہوں اب چلتے ہم حکمت نمبر سیونٹین کی جانب تو یہاں یہ پتا چلا کہ امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ات دیوار کو گرنا ہی ہے کیونکہ اس کا وقت معین ہو چکا ہے یہ اللہ کی قضاء ہے یہ فیصلہ ہے اور اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں اور میری موت جو ہے وہ مسجد میں ہوگی شہادت کی وقت ہوگی تو میں اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں مثال کے طور پر حکمت نمبر سیونٹین بہت ہی انٹرسٹنگ حکمت جس میں ہمیں یہ میسج مل رہا ہے کہ اوہ ریلیجن جو حکمت نمبر سیونٹین ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے شکر ہے کچھ لوگ سوال پوچھتے تھے تو اتنے اچھے اچھے جواب مل جاتے اور ہم تک یہ علم پہنچ جاتا تھا اللہ کرے ہماری قوم میں بھی اچھے سوال ہے علمی سوال کرنے کی جو ہے وہ حسین سی صیرت عام ہو جائے سوال عن قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے غیب ولا تشبہ بالیہود اپنے سفید بالوں کو ڈائے کرو اور یہود کی طرح نہ بنو اس یہ حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کیا مراد یہ تھا کیا ابھی بھی ہم اپنے بالوں کو ڈائے کریں رنگ کریں سفید بالوں کو ختم کریں یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا قال انما قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالکا والدین قلن یہ تو نبی نے اس وقت فرمایا تھا جب دین دیندار لوگ مسلمان قلیل تھے قل قلیل سے ہے غیر الشیب شیب جو ہے وہ سفید بالوں کو کہتے ہیں فعمل آن but now the situation is totally different ابھی کیا ہے اب تو اتنا وسیع ہوکے ہر طرف اسلامی اسلام ہے اور اب تو سٹیبل ہو چکا ہے جران ہی اب بالکل ہر چیز سٹیبل ہے کہیے کیونکہ سٹیبلش ہو چکا ہے دین دیندار زیادہ ہو گئے ہیں اب ہر انسان جو چاہے وہ کرے چاہے تو رنگ کرے چاہے تو نہ کرے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ دین میں دو طرح کے اسلام میں دو طرح کے لاز ہیں ایک لاز جو کہ permanent ہے ہمیشہ کے لیے ہے چینج نہیں ہوتا اور ایک فلیکسبل ہوتا ہے زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے چینجبل ہوتا ہے دیکھیں کتنے سوالوں کو جواب یہاں ہمیں مل جاتا ہے کتنا مزہ آتا ہے ہم پھر آئیں گے اس حسین جامع کوسر کو ساقع کوسر کے دست مبارک سے ہم سب کے سب نوش کر رہے ہیں ان کو عام کرے کم از کم پانچ اور لوگوں کو لے کر آئیں نہج البلاغہ کی جانب بتائیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بیک ورڈ اور بالکل ہی سٹبن نعوذ باللہ اور بنا ہوا اور بس اس زمانے کے لحاظ سے ویسے ہی نہیں ہیں تبدیل ہوتا رہتا ہے اس لئے ہمارے پاس زندہ زندہ مینس وات لائیو ہم لوگ لائیو لی نیشن ہیں مسلم ہیں تو ہمارے پاس زندہ مجتہد کا ہونا زندہ ایکسپرٹ کا ہونا واجب ہے تاکہ یہ حدیثیں جب ان کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کو زمانے کے اعتبار سے اور تمام قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھے کہ کیونکہ دو طرح کے قانون ہے اور ان دونوں کو آپس میں دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے ٹھیک ہے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے قتل الحسین یوم الطخف وہو مخضوب جب مولا حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے تو آپ کے ریش مبارک جو ہے وہ خضاب شدہ وہ رنگین وہ سفید نہیں آپ نے اس کو رنگین کر رکھا تھا اچھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان بہت قلیل تھے تو اس قلت کو اس کمزوری کو بچانے کے لئے کہ اگر مثلاً سو صحابی ہیں ان میں سے پچاس یا تیس بھی بوڑے ہیں تو دشمن کہے گا اس کے پاس تو کچھ بوڑے ہیں اپنے آپ کو قوی دکھانے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ سب اپنے بالوں کو رنگ کریں تاکہ آپ جوان دکھو ویسی بھی جوان دکھنا بہت ثواب ہے کہ تیک مرتبہ ایک شخص نبی کے سامنے سے گزرا اور اس کے بال جو ہے وہ سفید تھے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ واؤ یہ تو یہ تو مؤمن کے لئے نور ہے یہ نور ہے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بہت سے عبادتیں کیے کیونکہ ایمان کے ساتھ ساتھ جتنی عمر بڑے عبادت بھی بڑھے گی انشاءاللہ پتہ ہے نا آپ کو سفید بال پہلے نہیں ہوتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہا کہ بارے لا پتہ نہیں چلتا بیٹا کونس ہے باپ کونس ہے سب ایک جیسے لگتے ہیں کوئی نشانی تو رکھ کہیں سے تو پتہ چلے گی ہم بڑے ہوگے ہم باپ ہیں تو آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے یہ حضرت ابراہیم آپ نے یہ کیا دعا کر لی تو پہلی بار حضرت ابراہیم کی داڑی جو ہے آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ سفید ہوئی تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا حدیث ہے کہا کہ یہ وقار ہے یہ وقار ہے یہ باقاعدہ اللہ مجلسی نے اپنی کتاب حلیت المتقین میں ذکر کیا ہے اور بھی عمالی صدوق میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ وقار ہے اس سے بہت زیادہ عزت ملتی ہے تو اس کو بڑھا دے تو اتنا پوزیٹیولی ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سفید بال باقاعدہ حدیث میں ہے انہو وقار للمؤمن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے وفی الدنیا ونور سات ان یوم القیامہ آپ فرماتے یہ سفید بام کی نور بنے گا اور پھر اسی طرح حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے الشیبو فی مقدم الرأس یمن بال کہاں پر ہیں سفید اگر شروع کے حصے میں ہیں تو یہ برکر کی علامت ہے اگر سائٹس پر ہیں وفی العارضین تو یہ سخا کی علامت ہے اس کا مطلب ہے آپ بہت سخی ہیں اس لئے آپ کے سائٹس پر بال سفید آرہے اگر بیچ میں آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لئے برکت ہی برکت ہے کتنا پیارا ہے یہ اسلام آج کل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہوئے میرے بال سفید ہو گیا لیکن آپ یقین چانیے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی تمنہ ہوں گی کہ کاش بال سفید ہو کہ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں پروردکارہ تیرا شکر ہے کہ جن کے بال سفید ہوتے اور اللہ سے قریب ہوتے اور ایمان بڑھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی اپنے سفید بالوں کو دیکھتے تھے دعا کرتے تھے کہتے تھے بارِ الہہ پروردکارہ تیرا شکر ہے کہ بال سفید پر سفید ہو رہے ہیں اور گناہ کم سے کم اور ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے لئے اور ان کے لئے معصیت ہی نہیں ہے اس پر شکر یہ دعا کریں جب بھی بالوں کو دیکھیں اس کو اپنی صیرت اپنی عبادتوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں کیونکہ یہ لقاء الہی کا ایک حسین سا ذریعہ ہے اچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلحت کے خاطر فرمایا تھا کہ اس وقت کیا کرو اپنے بالوں کو جو سفید ہے اس کو رنگ کرو ڈائے کرو اور آپ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ اس نے بال ڈائے کیے تو آپ فرماتے تھے یہ نور بھی ہے اور اسلام بھی ہے اسلام کہتا ہے ڈائے کرو یہود نہیں کرتے تھے پھر ایک دفعہ دیکھا اس نے بلیک کیا ہے بالوں کو تو کہا یہ نور بھی ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے زینت بھی ہے کتنا اچھا تم نے یہ کام کیا اتنا پوزیٹیولی آپ انٹرپریٹ کرتے تھے لوگوں کے کاموں کو اور کہتے تھے یہ خواتی مردوں سے کہتے تھے اپنے بالوں کو ڈائے کرو حسین رکھو اپنے آپ کو ینگ لک دو تاکہ تمہاری عورتیں خوش ہوں عورتوں کا ایک حق ہے یہ اس حد تک بھی کہا گیا حدیث میں بہت زیادہ موجود ہے ہمیں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی عورت زینت کرے زینت کرے وہ اپنی جگہ مرد کے لئے لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ مرد اچھی ڈریسنگ کرے اور صاف سترا رہے ڈیسنڈ رہے گود لکنگ رہے اپنے گھر والوں کے لئے بھی ایک اور حدیث میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں المشیب و رسول الموت مشیب یعنی بالوں کا سفید ہونا یہ ایک میسنجر ہے یہ ایک پیغمبر ہے یہ ایک رسول ہے یہ قاسد ہے پیغام لے کر آیا ہے کس کا اس کا کہ تیرے موت کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور یہ کوئی بری چیز نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اور پاک سے پاک تر ہو جائے انشاءاللہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کی یہ حدیث مشہور تھی کہ دو دینار جو سیونگ کرے جو سیونگ کرے جو سیونگ کرے یا ٹو تھاؤزن روپیز جو سیونگ رکھے وہ جہنم میں جائے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے کیونکہ اس زمانے میں لوگ صبح جو کھاتے تھے ان کے پاس شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو آپ سیونگ کرتے جائیں یہ کیسا معاشرہ ہوگا لیکن آج کل سیونگ کی جا سکتی ہے یا ایک اور روایت میں ہے کہ خون کا معاملہ بلڈ بلڈ کو بیچنا خرید و فروخت کرنا جو ہے وہ حرام تھا کیوں کیونکہ بے مقصد تھا اس کا کوئی حدف نہیں تھا لیکن ابھی مقصد ہے ابھی اس سے بہت سا علاج کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے زمانے کے مطابق دیکھیں دو طرح کے لاز یعنی دیکھیں ہمارا دین اتنا اپ ڈیٹڈ ہے اتنا موڈن ہے اتنا اپ گریٹ ہو رہا ہے اتنا موڈنائز ہو رہا ہے ویڈ ٹائم اسے کہتے ہیں وہ حسین سا دین یا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ تواف کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ کبھی تواف کرتے تھے لگتا تھا جسے بھاگ رہے ہیں تو کیا ابھی بھی ہم ایسے ہی کریں تو جواب دیا نہیں وہ اس وقت کی مسلحت تھی کہ سلح حیودیبیہ کے دوران قریش کو کفار کو اپنی قدرت دکھانی تھی اس لیے آپ آپ نے اس انداز سے اس کام کو انجام دیا جس طرح داری کے بارے میں کہا کہ بینش یور اولڈ ایج بائی ڈائنگ یور ہیر یہاں پر بھی اپنی طاقت کو دکھانا پڑتا ہے اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسلحت ہوتی ہے اب ہم چلتے حکمت نمبر ایٹین کی جانب جو ہمیں اسی طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام سے قریب سے قریب تر کر رہی ہے جس میں میرے مولا یوں فرما رہے ہیں کہ اعتزل القتال معہو خضل الحق ولم ينصر الباطل حکمت نمبر ایٹین جو آج کی آخری حکمت ہے جس میں کہا گیا کہ حق کی کچھ لوگ جنہوں نے قتال میں جنگ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اتنا بڑا امتحان تھا یہ جنگ بہت ہی بڑا امتحان ہمارے لئے کہنا آسان ہے کہ مشکل کشاہ یہ کائنات کے ساتھ کیسے ان لوگوں نے ہمراہی نہیں کی کہنا آسان ہے نا لیکن کرنا بہت مشکل تھا کیوں کیونکہ جنگ سفین اور جنگ جمل دونوں مسلمانوں کی خلاف جنگ تھی اور اس میں بہت بعض لوگ کے لئے کنفیوجن تھی جب انہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا مولا کو تنہا چھوڑا تو مولا نے فرمایا فاللزین اعتزل القتال معہو خضل الحق ولم ينصر الباطل انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا جنگ میں اور حق کو تنہا چھوڑ دیا اور باطل کی بھی مدد نہیں کی یہاں انٹریسٹنگ ہے بہت مزید کی بات ہے کہ حق کی مدد نہ کریں دشمن کی بھی مدد نہ کریں اس کے باوجود آپ باطل پر ہو کیسے کیوں کیونکہ دو ہی راستے یا حق ہے یا باطل کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے آپ کو نو 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 اگر آپ کو پتہ نہیں ہے حق کہاں ہے تو الگ بات ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ چھت ہے یہ حق ہے اور پھر بھی آپ حق کو چھوڑو اور باطل کے ساتھ بھی نہ دو اور بیچ میں کہو میں بیچ میں ہوں تو یہ کوئی معقولانہ اور ایمان کے بالکل ہی خلاف ہے اچھا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی فلوسفی اور ان کے پاس ایکسکیوز ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ہم کیسے مسلمانوں کے خلاف لڑے ہم ہم اختلاف نہیں چاہتے ہم مسلمانوں کا خون نہیں کرنا چاہتے جو نام کے بے شک مسلمان کیوں نہ ہو یہ ایکسکیوزز بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں کیوں کیونکہ یہ بڑے مقدس قسم کے ایکسکیوزز ہیں ایک تو یہ ایکسکیوز کرتے تھے دوسرا کہتے تھے کیا امیر المومنین سے کہتے تھے کیا یہ سب کے ساتھ باطل پہ ہو سکتے ہیں تلحہ زبیر یہ کیسے باطل پہ ہو سکتے ہیں تو مولا بار بار یہ پیغام دیتے تھے کہ لوگوں کے ذریعے حق کو نہ پہچانو بلکہ حق کے ذریعے لوگوں کو پہچانو یہ آج کل بھی بہت ہوتا ہے میں نے بہت عجیب جی لوگوں میں دیکھا نہیں فلانی اتنی نیک اتنی متقی وہ کہاں یہ غلط بات کر سکتی ہے نہ 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 کوئی کچھ اور ہی ہوگا نہیں غلط غلط ہے اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کو پھر آپ ٹیچر نہ مانو نے حق کو یہ نہیں دیکھ نہ کہ اچھا فلان مشتہد یہ کام کر رہا ہے تو حق ہوگا نہیں یہ حق ہے اور فلانی کر رہے تو ٹھیک وہ بے شک مشتہد کیوں نہ ہو وہ بے شک کوئی سکولر کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو اگر وہ باطل کر تو وہ باطل ہے اس کو حق حق کو جج نہ کرو افراد کے ذری بہت اہم پیغام ہے ہم سب مبتلا ہیں کبھی نہ سوچے کہ یہ تو زمانے کی بات نہیں تو یہاں پہلے جو سوال ہے وہ یہ تھا کہ کیسے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتے اس کا اتنا پیارا جواب ہے سورہ حجرائت آیت نمبر نائن اور کھراچی والی مومنات کے ساتھ ہم نے سورہ حجرات الحمدللہ بہت ہی لطف لیتے مل کر کیا تھا تو سورہ حجرات کے آیت نمبر نائن میں کیا کہہ رہے پروردکار عالم وَإِن طائفتان مِن المؤمنین اقتطلو اگر دو مؤمنین آپس میں قتال کریں لڑائی کریں ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُمَا تو یہ ہے کہ دونوں کی درمیان صلاح کروائیں لیکن اگر صلاح نہیں کرتے اسی طرح ان میں وہ اختلاف رہتا ہے لڑتے جھگڑتے جنگ ہوتی ہے فَأَنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک نے دوسرے پر ظلم کیا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَا الٰى عَمْرِ اللَّهِ جو بغاوت کر رہے ہیں فَقَاتِلُو لیکن لیکن دا ورڈنگ فَقَاتِلُو میں صدقے اپنے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام پر کہ آپ ان قرآن کی آیات کی تلاوت لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے اس لیے کہا گیا کہ تفسیرِ قرآن کی جنگ کا میدان کچھ اور ہے اور تأویلِ قرآن کی جنگ کا میدان تو بہت ہی زیادہ کتھن اور مشکل اور ٹف ہے what does it mean it means sometimes you have to understand people yeah explain people about the inner meaning of قرآن باتنِ قرآن it's truly truly آپ کہتے ہیں بالکل انسان پزل ہو جاتے پریشان ہو جاتے جب سامنے مسلم جو ہم جو یہ لقب دیتے ہیں نا السلام علیک یا اسبر الصابرین واقعا صابر ترین امام جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے کیوں کیونکہ آپ کا جہاد بہت ہی complicated تھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اس انگل سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے کفار سے مسلم کے خلاف stand لینا اس ایزیر کمپیٹ تو یا ہیویگ افائید وید مسلم کمیونیٹی لوگ کہتے ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں ہم کہا جائیں ہم کس کا ساتھ دیں ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو تعویل قرآن جو باطن قرآن ہے اس کا جہاد مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اور ایسے موقع پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے حدیث میں حق ہو اور حق کے مقابلے میں آپ بات نہ کریں آپ چپ رہیں آپ خاموش رہیں تو آپ شیطان ہو اس شیطان کی طرح ہو جو گونگا ہے جو ڈم ہے یہ ممنوع ہے اجازت نہیں ہے جہاں حق ہو وہاں انسان کو بولنا خاموش نہیں رہنا چاہیے کیوں کیونکہ حق تنہا رہ جاتا ہے دیکھیں یہ ورڈنگ اگر آپ پھر پڑھیں حکم نمبر ایٹین کو ان کے بارے میں ہیں جنہوں نے اعتزال کیا آج کل ایسولیشن کو عزلت کہتے ہیں عربی زبان میں اگر آپ کو اہل سنت کے گروہ کا پتا معتزلا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوری اختیار کی تھی عزلت اختیار کی تھی تو عزلت یعنی تنہا رکھا امیر المومنین کو خود جدا ہو گئے انتال سے یہ ان کے بارے میں خزل الحق خزل یعنی انہوں نے مدد نہیں کی حق کی حق کو تنہا چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خوم کے موقع پر یہ حسین سی دعا کی یہ دعا ابھی تک بہت سے لوگ جو ہے اس دعا کو اپنے عمل سے آمین کہہ رہے ہیں اور اس دعا کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں وہ دعا کیا تھی اللہم اللہم منصر من نصرہو وخزل من خزلہو مولا میرے المومنین کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو میرا ولی ہے یہ جو میرا وسیل ہے یہ جو میرا اخ ہے بار الہا ان کی مدد کرنا قیامت تک جو جو امیر المومنین کے مدد فرمائیں گے اور ہم آج سب دس بستہ ہو کر عرض کر رہے ہیں مشکل کشائے عالم کو کہ آپ کے کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں اور پھیلائیں اپنے دل میں اتاریں اور دوسر ماری وطیل نصرت اور خزل کو دونوں کو ساتھ لے کر آئیں خزل کہتے جب بہت ہی سنسٹیف جب بہت ہی کرٹیکل کسات نہ دیں آپ کسی کسات نہ دیں تو آپ نے اس کو خزلان کر دیا آپ نے اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور یہ تنہائی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب انسان وقت پر حق کی مدد کرنی اور مدد نہ کر سکے یقینا ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں گونگا بہرا اندہ بنا دے لیکن کس کے مقابلے میں گناہوں کے مقابلے میں واقعا انسان کو اتنا اتنا مصروف ہونا چاہیے اپنی اصلاح کرنے میں کہ وہ بلکل دوسروں کے بارے میں گونگا رہے بہرا رہے اور نابینا رہے کچھ نہ دیکھے دوسروں کے عیوب کچھ نہ سنے دوسروں کے برائیوں کے بارے میں کچھ نہ بولے دوسروں کے برائیوں کے بارے میں لیکن اپنے لئے اور حق کو بتانے کے لئے بارے الہ ہمیں گویا بنا دے ہمیں بینا بنا دے ہمیں سامع بنا دے ہمیں بصیرت دے دے بصارت دے دے تاکہ ہم خوب خوب اپنے زمانے کے امام جو زمانے کا علی ہے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کر سکے انشاءاللہ اور وہ نصرت یقیناً ہمارے پاک دلوں کے ذریعے کی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انشاءاللہ ہم حکمت نمبر سکسٹین سیونٹین اور ایٹین کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور ہمیں پتا چلا کہ ہمارا دین اسلام اتنا زندہ پایندہ اور اپ ڈیٹڈ اور اتنا ہمیں زمانے کے ساتھ 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 رکھنے والا مذہب ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے تمام عقیدوں کے ذریعے فکر کے ذریعے اپنے اللہ سے کنیکٹڈ رہو اور حق کا ساتھ دوبارے اللہ پر بردکارہ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شفاعت آپ کی زیارت لقاء الہی کے وقت ہم سب کو انعید فرما ہمیں نجف اور کربلا اور اہل بید کے حرم متحر کا زائر بنا یہ آنکھیں ترس گئی ہیں یہ آنکھیں ترس گئی ہیں بار الہ پر بردکارہ امام عصر امام زمانہ کے قلب اقدس کو ہماری اس محنت اور اس عبادت کے ذریعے راضی فرما دے ہماری آنکھوں میں امام عصر کی دیدار کا سرمہ لگا دے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنی مؤمنات جتنی عقیدے کے ساتھ نحج البلاغہ سے اظہار عشق و محبت کر رہے بار الہ پر بردکارہ ان کے دلوں سے حب دنیا کو قلع اور قمع فرما اور ان کے دلوں کو حب امیر المؤمنین اور آل علی سے منور فرما اور جو جو الحمدللہ اس کے نوٹس بھی زبردست زبردست بن رہے ہیں آپ جب ویڈیو دیکھیں گے اس کے نیچے انشاءاللہ آپ کو فوراً اس کے لنک مل جائے گی ابھی ہی کچھ منٹ میں آپ کے لئے لگا دیا جائے گا اور سبور جان اور ہما خالہ جان اور پوری منیجمنٹ جو 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 زحمت کر رہے ہیں تاکہ یہ عبادت ہم سب مل کے کر سکیں الحمدللہ بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما انہیں طول عمر با برکت انعیت فرما ہم سب بیمارے روحانی ہیں ہماری روحانی بیماریوں کا ہم سے دور فرما ہم سب کو جسمانی صحت اور برکت بھری زندگی انعیت فرما وتقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اللہم موسیقی 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 موسیقی